دیکھیں پورے دیش کی جنتہ جو ہے وہ بھارتی انتہا پارٹی کی ساجشوں کو سمجھ چکی ہے نتیجہ یہ کہ بھارتی انتہا پارٹی ہار کے ڈر سے اتنا بوخلائی ہے اتنا بوخلائی ہے کہ انہوں نے بے ترتی بھرکتیں شروع کر دی ہیں دلی کے اندر سوچی ہے کہ سمبیدان کے مطابق پانچ سال میں ایک بار بابا صاحب کے لئے سمبیدان کے مطابق دلی سماج کے بیٹے بیٹیوں کو ایک بار مہاپور بننے کا میر بننے کا موقع ملتا ہے لیکن بھارتی انتہا پارٹی ہے دلی سماج کے بیٹے کو میر بننے سے روح دیا ایک کیمپین سانگ کبھی ایسا نہیں ہوا پورے دیش میں کہ کسی پارٹی کا کیمپین سانگ رکا گیا ہو بھارتی انتہا پارٹی کے اشارے پر عام آنڈی پارٹی کی کیمپین سانگ کو بین کر دیا تو یہ سارے لکشن ہیں وہ بھارتی انتہا پارٹی کی ہار کی اس وکارتہ کے لکشن ہیں دیش کے لوگ سمجھ چکے ہیں اور بھارتی انتہا پارٹی کی گنڈا گرتی اور تانہ شائی کے خلاف ایک جھوٹ ہوگے کھڑے ہیں دلی اور دیش کے لوگ بھارتی انتہا پارٹی یہ چناؤ بری طرح سے ہار رہی ہے اور دیش کے لوگ جیل کا جواب جوٹ سے دیرے ہمارا جو جیل کا جب آپ ووٹ سے کیمپین ہے اس کے دہر عام آرنی پارٹی کے ٹرانسجنڈر رنگ کے ساتھ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں سماج کا ہر ایک طبقہ جو ہے وہ بھاجپا کی تانہ شاہی اور گنڈا گردی کے خلاف ہے چاہے وہ ٹرانسجنڈر طبقہ ہو چاہے وہ کسی اور سماج کے لوگ ہو کسی اور سماجی طبقے کے لوگ ہو وہ تمام لوگ بھاجپا کی گنڈا گردی اور تانہ شاہی سے تنگ آ کر اس بار اروند کے جنٹہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں آم آرنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جیل کا جواب ووٹ سے دینے کو تیار کھڑے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس بار ان کے آشروعات اور ووٹ کی طاقت سے اروند جی اور آم آرنی پارٹی کے تمام نیتہ جیل سے بہار آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو لکشن ہیں وہ کسی بھی تانہ شاہ کے لکشن ہیں اس میں کوئی اچھرچ کی بات نہیں ہے تانہ شاہ جس چیز سے گھبراتا ہے جس وقت سے گھبراتا ہے اسے بین کر دیتا ہے اسے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بین کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے آلریڈی دیش کے اندر نوکرییاں بین کر رکھی ہیں مہنگائی سے رہا دلانے کا جو راستہ ہو سکتا ہے اس کو بین کر رکھا ہے نیائے ساماجی کے نیائے کو بین کر رکھا ہے سمرستہ کو نیائے بین کر رکھا ہے بھائی چارے کو بین کر رکھا ہے پوری کوشش سے کہ چار سو پار اگر کسی طرح سے پہنچے تو سمیدھان کو بین کریں گے لوگتلت کو بین کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کلچر ہے بین کر رہا آپ سوچئے کہیں ایک جگہ ہم نے کسی پارٹی کا نام پورے کیمپین سانگ میں لیا ہی نہیں ہے اب کہیں تانہ شاہی کا ذکر آتا ہے تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اس ذکر کو کر کے کہ آپ جو ہے وہ رولنگ پارٹی کی طرح بشارہ کریں مطلب الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے کہ تانہ شاہ اس دیش میں کون ہے گنڈا گردی کون فائلہ رہا ہے تو الیکشن کمیشن جیسے اس بات کو سمجھ گیا اشاروں میں ویسے دیش کے لوگ بھی سمجھ چکے ہیں باجپا کی گنڈا گردی تانہ شاہی کے خلاف ہیں بے لوگ اور بے لوگ جیل کا جواب بورٹ سے دیں گے بلکل ہم جواب داخل کریں گے ان کا پوائنٹ وائز جنہوں نے اوبجشنز ریز کیے ہیں ہم اس کے خلاف اپنی بات الیکشن کمیشن میں رکھیں گے جہاں صدار کی سمبھاؤنائی ہوگی ذرا بھی وہ صدار ہم کریں گے ہم قانون کے خلاف نہیں ہے ہم باجپا کے انیائے کے خلاف ہیں گنڈا گردی تانہ شاہی خلاف ہیں اور ان کی گنڈا گردی تانہ شاہی خلاف پورا دیش ہے دیکھیں اس چناؤں کو جتنے کے لئے باجپا نے پہلے سے ہی ایڈی آئی ٹی اور سی بی آئی کو گراؤن میں اتا رکھا تھا اب نیشتہ اور امانویتہ کہ ساری حدے پار کر کے بھارتی انتہ پارٹی ارمین کے جیواز جی کے پریوار کو ان سے نہیں ملنے دے رہی ہے ان کی دھرم پتنی کو ملنے نہیں دے رہی ہے یہ بہت دکھت اور درباگی پون ہے دیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیش کے لوگ اس چناؤں کو بھارت ماتا کو بچانے کے چناؤں کے طور پر دیکھ رہے ہیں بابا صاحب کے لئے کے سمدھان کو بچانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں لوگتنٹر کو بچانے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کی ایسی ہر گھنونی حرکت کا جواب جیل کا جواب ووٹ سے دیں ایسی ہر گھنونی حرکت کا جواب بعض کے ساتھ رہے ہیں کہ آپ در سکتہاں سرکھائے کہ ہمارے الوسی ہیں وہ آپ نے جانہ میں ہے اور کسی وازت ایلا کی کہ وہی طور پر دیکھ رہے ہیں آپ در سوال پوچھنے پہلے میں ڈاکٹر صانجان سائیمن ہو میں پچھلے آٹھ سال سے دلی میں رہ رہی ہوں اور میں چانس جنڈر سمدھائی کا پرتنز دتو کرتی ہوں ہم اپنے پریئے نیتا ارون کجری وال کے رہائی کے لیے ہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے کام ہیں جو کہ پینڈنگ ہے اس سمیں چانس جنڈر ویلفیر بورڈ اب تک نہیں بنا ہے چانس جنڈر سلوکی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے نہ تو آواز دیے جا رہے ہیں نہ شکشہ دی جاری ہے نہ چکتسہ کا ہمارے لئے کوئی سوویدہ ہوئی ہے اب تک تو جو بھی کار رہے ہم لوگ پورا ٹرانس جنڈر سمودائے دلی پردیش کا ارون کیجریوال جی کے ساتھ ہم آدمی پارٹی کے ساتھ میں جو ہماری لمبے سمجھ سے باتچیت چل رہی تھی اور بہت ساری کام جو ہم لوگ کو مل کے کرنے تھے سارے کے سارے پینٹنگ ہو چکے ہیں میرا سماج جو ایسی حاشے پہ ہے ٹرانس جنڈر سمودائے اگر آپ ماننے چلیے ایک آدیواسی پیڑیت ہے تو اس کی پیڑا یا ایک دلت پیڑیت ہے تو اس کی پیڑا ٹرانس جنڈر کے پیڑا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ٹرانس جنڈر بھی آدیواسی ہوتے ہیں دلت بھی ہوتے ہیں میرا سمودائے آلپسنکھیک کون میں بھی سب سے بڑا آلپسنکھیک ہے دلتوں میں بھی سب سے بڑا دلت ہے اور پچھڑوں میں سب سے بڑا پچھڑا ہے میرا سمودائی ایسا ہے جو کی سمیں سڑکوں پہ کھڑا ہوا ہے تو بہت سارا کام جو کہ ہم چانس جنڈر سمودائی کے لوگ چاہتے تھے اور جس کی فائلز آگے بڑھ چکی ہیں وہ سب کچھ رکی ہوئی ہیں ہم چاہتے ہیں ماننی مکھے منتری شریعاروین کیجریوال جی کو رہا کیا جائے اور چناؤ اپنی گریما میں رہے ستہ والے بھی اپنے چناؤ کو کمپینگ کرے اور جو کی وپکش میں ہے وہ بھی اپنے چناؤ کو بہت گریما پور طریقے سے کرے یہ لوگ تنترک کا ایک پر ویس کی گریما کو آپ بنائے رکھئے اس طریقے سے آپ نے کسی ایک بڑے نیتا کو جو کی آم انسان کا پسندیدہ نیتا ہے آپ نے اس کو جیل کے اندر رکھ دیا اس کا مطلب آپ نے دلی شہر کے بہت سارے آم انسان کے آواج کو جیل کے اندر بند کر دیا ہے وہ ہماری آواج ہے انہوں نے ہمارے بہت سارے کام کو کیا ہے اور بہت سارے کام جیل جس پینڈنگ اگر سر رہا ہوتے ہیں تو ٹرانس جنڈر ویل فیر بورٹ بن سکتا ہے ہمارے سمودائے کے بہت سارے ہس کی کام ہو سکتے ہیں ابھی راشن کارڈ میں نام نہیں ہے ہماری شناخت نہیں ہو پا رہی ہے ہم لوگ ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے بھی جاتے ہیں وہاں پر سنوائی نہیں ہوتی ہے بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ مکہ منتری جی کے ساتھ میں لمبت پڑے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے تھے ہی سارے کام ہو اسی لئے پورا ٹرانس جنڈر سمودائے ہم کسی سرکار کے خلاف نہیں ہیں ہم کسی بڑے نتا کے خلاف نہیں ہیں ہم سب کا سممان کرتے ہیں جو کیندر میں آرہے ہیں وہ بھی جنتہ کی پسند ہے جو دلی میں آرہے ہیں وہ بھی جنتہ کی پسند ہے تو ہم چاہتے ہیں گریمہ پور طریقے سے کام کیجئے آپ بھی اپنا کمپنگ کریے ارون کجریوال جی کو بھی کرنے دیجئے اور سب لوگ مل کے ایک ساتھ کام کریں ہمیں بھارت کو مجبوط کرنا ہے ہمیں بھارت کو وشف میں سب سے اگرن دیشوں میں شامل کرنا ہے ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے ایسے بلیاں لڑتی رہیں گے تو بندر مجے لے جائیں گے آپس میں نہ لڑیے آپ اپنا کام کیجئے دلی کی سرکار کو اپنا کام کرنے دیجئے اور ہم سب یہاں پر اکھٹے ہوئے یہ ٹرانس جنڈر سمودائے ہیں ٹرانس جنڈر سمودائے کے اندر کم سے کم ڈھائی لاکھ لوگ پورے ہندوستان سے دلی کے اندر سمیر رہ رہے ہیں روڑی روٹی کمہ رہے ہیں اور وہ سب کے سب ارون کی طرح بہت آشہ بھری نگاؤں سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو چنا ہے وہ ہماری نیتا ہے پسندیدہ نیتا ہے اس لئے میں کے اندر میں بیٹھے سارے شاسکوں سے اپیل کر رہا چاہتی ہوں کہ سر آپ کو بھی جنتا نے چنا ہے آپ بھی اپنا کام کیجئے اور دلی کے کام کو بھی آگے سوچارو روپ سے ہونے دیجئے دھنیواد ہان جی میں بھی اسی بل سے جوڑی ہوئی ہوئی ہو میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو ہوسپیٹالیٹی کا سیکٹر دیکھو کہ ارون کیجئے وال کے دلی میں آنے کے بات میں کتنے اس میں صدار ہوا اسکولوں میں کتنا صدار ہوا اور تمہیں پتہ کہ جن چیزوں میں صدار ہاتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ باگ بہت جلتے ہیں بہت چیزوں ایسی ہو جاتے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے گی ان کو روکتے ہیں لوگ باگ اس چیز کرنے کے لیے کی ووٹنگ سسٹم بہت بیرا ہوتا ہے کہ انسان کو انسان ہی سمجھتا ہے ہاں جی میں اسی کیمپین میں لینا چاہتی ہوں کیونکہ جب سے اندر ہوئے ہیں کریجریوال کو جب سے اندر جیل میں ڈالا گیا بہت سی ایسی چیزیں جو روک گئی ہیں ٹرانزینڈر ونگ ہو گیا اور ٹرانزینڈر آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ڈیلی ہے وہ سینٹر ہے انڈیا کا سینٹر ہے اور یہاں پر ونگ نہیں بڑھو کتنی غلط بات ہے ہم ٹرانزینڈر کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہم خود کے لیے مدد نہیں کر پا رہے کہ ہمارے لیے خود ہمارا کچھ ایسے سپیس نہیں جہاں ہم خود کی سنوائی کو کر سکے آپ چاہتے کہ کوئی بھی کسی ٹرانزینڈر کے ساتھ میں کوئی بھی مسانونی ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتے وومن ہیلپ لائن کے پاس میں جاتے ہیں وہاں پہ کہاں مہیل آئی بھی صحیح سے ان سے بات نہیں کر پاتی جس بکوز کیونکہ وہ کوڈینیٹ نہیں کر پاتی ہیں ہاں میں یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کامیں وہ بھی سچارو روپ سے کر سکے اور ٹرانزینڈر مہیل آہو کو ٹرانزینڈر کے کمیونٹی کا ادھار ہو سکے شکریہ